تو وہ سشکر اٹھا اس نے کہا عجیب حیرانگی کی بات ہے بسر اور سینہ سارے کا سارا نور ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے سارے ڈلی جاگ گئے نے اس غلطے جب میں نے بتا ہوں تو اتھے جاگ گئے تو میں پہلے کہہ لے نہیں اس لیے جب حقوق کی باری آجائے تو وہ ذرا تھوڑے سے ہمیں مزاج ذرا وہ تھوڑے سے دیمے ہو جاتے ہیں ہمارے آساب جواب دے جاتے ہیں کیا کریں تو خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں جب یہ جمرہ سنانا تو کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اس لیے کہ مومنوں کے پاس تو نور ہے اور ابھی تک تو اور اس لیے کسی نے کہا تھا کہ بھئی تم نے اگر حق اور باطل کا فرق دیکھنا ہونا تو دیکھ لینا نور کن کے پاس ہے وہ ہمارے ایک معروف خطیم صاحب تھے وصال فرما گیا اللہ ان کی قبر کو وہ ٹھنڈا فرما بقا کرتے تھے نور مانتے نہیں تو نور مانتے نہیں نور مانتے نہیں تو نور مانتے نہیں نور مانتے نہیں نور ملتا نہیں نور ملتا نہیں تو نور ہوتا نہیں جب تک نبی کو نور مانے گے نہیں تو نبی خدا سے نور مانگے گے نبی کو نور مانے گے تو خدا سے مانگے گے خدا سے مانگے گے تو خدا دے گا خدا دے گا تو ہوگا اس لیے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کون صاحب نور ہے تو جب کہا کہ بابا بڑی اعرام کی کی بات ہے بشر اور سینہ سارا نور سے بڑا ہے تو کہا اللہ کا شکر ہے کہا لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کہا کیا کہا کاس یہ جو تیرے سینے پر ایک داغ ہے نا دبا ہے وہ نہ ہوتا کاس یہ دبا نہ ہوتا داغ نہ ہوتا تو کمال کا سینہ تھا تو حضور نے فرمایا کہا ہاں یہ داغ تو ہے لیکن اس کا حال تیرے پاس ہے تو سنہ سیزر رہنا تھوڑا ہو کے بیٹھ گیا بابے نے بھی میری حکمت رو مان لیا بابے نے بھی میری حکمت رو مان لیا کہا ہاں تیرے پاس حال ہے اس نے کہا بولی گے کون سا نسخہ کا نسخہ دیلوڑ کوئی نہیں کلمہ پڑ کلمہ پڑ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا عجیب مسئلہ ہے بھئی ہے داغ تیرے سینے پہ اور کہتے مجھے ہے کلمہ میں پڑھوں کلمہ میں پڑھوں میں داغ تیرا اتر جائے گا کہا اس کے لئے کوئی دوائی بتا کوئی بوٹی بتا کوئی نسخہ بتا وہ آزماتیں کہا نہیں چھڑ بوٹیاں چھڑ دوائی ہیں کلمہ پڑ داغ اتر جائے گا وہ نے کہا پکی بات ہے کہا جی پکی بات ہے کہا چل میرا دین جدر جاوے جاوے تیرا داغ تلتھے سریعاسی احسان کرنا بابا جی پہ کپڑ کلمہ تو بابا جی نے کلمہ پڑھایا نا تو سریعاسی نے پڑھا تو جب آنکھ کھول کے بابا جی کا سینہ دیکھا تو بالکل صاف تھا تو داغ بالکل نہیں داغ سے صاف ہے چینہ تو بابا جی سے نے کہا جب سینہ دیکھا نا بے داغ تو کہا ساری گل ہو گئی ساری کلمان لیں تیرا داغ لے گیا میرا دین جدر گیا گیا پھر گل سمجھا میں نو میں نو آج دیئے حکمت نہیں سمجھا ہی تیری بھئی درد مریض کو ہے دوائی ڈاکٹر کھا رہا ہے درد مریض کو ہے دوائی ڈاکٹر کھا رہا ہے اور ٹھیک کن ہو رہا ہے کھاوے پوتھے ماں پہ راج دی کہ یہ کیا مسئل ہے کہ کلمہ میں نے پڑھا ہے اور چہرہ سینہ تیرا پیدا گو گیا سینہ تیرا روشن ہو گیا تو بابے نے کہا آبیہ سمجھ اس بات کو پہلی بات تو یہ جاننا کہ سنیا سینی جانتے ولی جانتے پہلی بات تو یہ جاننا کہ سنیا سینی جانتے ولی جانتے دوسری بات یہ ہے وہ جو تجھے داغ نظر آتا تھا وہ میرے سینے پہ نہیں تھا وہ داغ تیرے چہرے پہ تھا کہا حقیقت میں جو میرا سینہ ہے اس کو تو رب نے شیشہ بنایا کہا اس کے اندر تجھے تیرا چہرہ نظر آتا تھا تیرا چہرہ تھا کفر والا کالا تو کہا جب شیشے میں جو دیکھا جائے تو وہی نظر آتا ہے نا کہا اصل کے اندر وہ داغ سینے پہ نہیں وہ داغ تیرے چہرے پہ تھا جب تُو نے کلمہ پڑھا تو تیرے کفر کی سیاہی کو رب نے امام کی نورادیت میں بدل دیا کہا حقیقت کے اندر رب تعالیٰ نے تیرے کفر کی اس سیاہی کو تیرے اس نور کی نورادیت میں بدل دیا ہے تو کہا جب نور کو نور میں دیکھا تو سیاہی کہاں سے نظر آئے میں کیا جان اس بات کو جب ماں باپ کے چہرے پہ تجھے دبا نظر آئے نا ہمارے لینا ہمارے لینا پچھوپکار پہنے زنو کی بھوڑ کوڑ کے بھولوی گل ہوتے لیا کوئی ایسی کہاں لی آپا جاتاک جیندیا تو درستہ چال دے رہنے ہیں نا یا پکڑا آج ہی مقادنی گل آج ہی میں سوچ رہا ہی ہی بھی میں حضرت پاک دی کتاب لار لے کے آج ہی یہاں جب ہم بارہ دے بارہ پڑ چھڑنے ہیں تو ایک کبھی نہ پڑے آج ایک کبھی نہ پڑ سکے آپا اور سنیئے کا ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ اگر ماں باپ کے اخلاق کے اندر ماں باپ کے کردار کے اندر ماں باپ کے شخصیت کے اندر ماں باپ کے دوستوں کے اندر عیب نظر آئے نا تو ایک دفعہ آنکھ جب پک کے دیکھنا کہیں تیری آنکھ نے دھوکا تو نہیں کہا کہیں وہ عیب تیری اپنے اندر تو نہیں ہے تو پھر جب اپنا عیب نظر آئے گا نا جب یہ ماسوس ہوگا ہے نہیں میری نظر کمزور ہے مجھے ہی اپنے علاج کی آجت ہے تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نہیں اگر صفرابی مادے والے کو آپ میری چیز بھی دیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کڑوی ہے تو اصل کے اندر وہ ماں باپ جھوٹے نہیں ہوتے وہ ماں باپ برے نہیں ہوتے وہ اصل کے اندر وہ تمہیں سمجھا رہے ہوتے اس وقت جوانی کا جنون ہوتا ہے کیونکہ جوانی جنون ہے تو جوانی کا جنون ہوتا ہے جس کے اندر پھر ماں باپ کی اصلاح ہمیں بہت برا محسوس ہوتی ہے لیکن ایسے مراہل آئے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنا نہیں اس لیے کہ جو اسلام ماں باپ کے دوستوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا وہ ڈریکٹ تمہیں ماں باپ کو چھوڑنے کی کب اجازت دے گا وہ ڈریکٹ ماں باپ کو چھوڑنے کی کب اجازت دے گا اب جانے کائنات علیہ السلام کے اسی سی حابی عبداللہ بن عمر کی ذرا بات سنئیں گا کہ جنون نے قہارس کیا تھا حضور محباب کے دوستوں کو چھوڑنے سے کیا ہوگا حضور نے فرمایا تھا اللہ ترے چیرے کا نور بجا دیتا آپ گورنر بن گئے ہیں اور مکہ معظمہ عمرے کے لئے تشریف لے کے گئے تو آپ جا رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان پیدل چل رہا ہے ایک نوجوان پیدل چل رہا ہے جب اس نوجوان کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے اس کو پہچان لیا اور پہچان کر ٹھہر گیا اس نوجوان سے کہا السلام علیکم اس نوجوان نے کہا جی والیکم السلام آپ نے اچھے طریقے سے پہچان کہ اپنی سواری سے نیچے اتریں اور کہا اس نوجوان سے کہ کام تو کیجئے کہا جی بتائیے کیا کرنا ہے کہا یہ میرے سر پر نبی پاک کا امامہ ہے یہ تو پہن کے دکھائیے اس نے کہا جی یہ کونسا مسئل کام ہے دیجئے لائے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے امامہ شریف دیا تو اس نوجوان نے امامہ پہن لیا کہا یا بڑے اچھے لگتے ہیں ایک کام اور کر دو کہا کیا کرنا ہے کہا میری سواری پر بیٹھ جاؤ اس نے کہا یہ کونسا مسئل کام ہے اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں پیدا چلنے والا بندہ عرب کے سہر آکے اندر تو کہا مجھے اگر سواری مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے سواری پر بیٹھ گیا جب سواری پر بیٹھ آنا تو کہا یا بہت اچھے لگتے ہیں ایک کام اور کر دو کہا کیا کسی کے پیچھے ہو جائے نا تو بندہ ہی نہیں چھپتا بندہ کے عب بھی چھپ جاتے ہیں بندہ کے عب بھی چھپ جاتے ہیں جب تک ماں باپ کے بندہ پیچھے چھپا رہے نا تو بندہ کے عب چھپے رہتے ہیں کتہ کسے دعوے نا کتہ کسے دعوے لوگ کے انہوں بٹا نہیں مار دے بھی بلا نیاد آئے پتر پتر بھن کے روے پتر ساری زندگی اگر بیٹا بھن کے رہے تو کبھی سوچیے گا تو پھر کیا میرا رب اس بندے کو کبھی رسوا نہیں دے گا کہا میں آگے چال میں ترے پیچھے چلتا ہوں کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں نوجوان سواری پہ بیٹھ کے آگے چلا عبداللہ عمر پیچھے چلے مجھو آپ کا خادم تھا نا پرسنل وہ یہ سوال کرنے لگا کہا حضور یہ تو ایک دہاتی آدمی ہے پینکہ رہنے والا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اگر آپ سلام کر کے گزر جاتے گئے تو راضی ہو گیا تھا کہ مجھے آج عبداللہ عمر نے سلام کیا لیکن آج آپ نے اس کو سلام بھی کیا اپنا امامہ شیع بھی دیا سواری بھی دی آگے بھی چلایا اتنا کچھ کرنے کی حاجت کیا تھی تو عبداللہ عمر کا جواب سنیے گا کہا یہ سب کچھ میں نے اس نوجوان کو نہیں دیا حقیقت میں اپنے ابا حضرت عمر کو پیش کیا ہے کہا یہ سلام میں نے اپنے ابا جی کو کیا ہے اور یہ سواری میں نے اپنے ابا جی کو پیش کی ہے اور یہ امامہ میں نے اپنے ابا جی کو دیا ہے اور آگے میں نے آج یوں سمجھا کہ شائد میرا بھائی چل رہا ہے کہا حضور اس کا کیا مطلب کہا تجھے نہیں وہ حدیث یاد مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے میرے آقا نے ارشاد جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے احسان کرے بھلائی اور حسرے سلو کرے کہا اس کو چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد ابا کے دوستوں کا قیال رکھے کہا اگر ماں باپ کے مثال کے بعد وہ ابا کے دوستوں سے بھلائی کرتا ہے دوستوں سے اچھائی دوستوں سے اس نے سلو کرتا ہے تو کہا عجر اسے ایسے ہی ملتا ہے کہ جس طرح ڈریکٹ وہ بھلائی اپنے باپ سے کر رہا ہے تو اس خادم نے سوال کر دیا اس نے کہا حضور یہ حدیث پاک تو ٹھیک کیسے سمجھ آ گئی لیکن یہ ابھی نوجوان ہے اور آپ کے ابا جی بڑے ہو کے گئے ہیں تو یہ آپ کے ابا کا دوست کیسے ہو گیا اگر تو آپ کسی بڑے کے ساتھ محبت کرتے تو مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے آپ کے ابا جی کا دوست ہے لیکن یہ تو انہوں جوانے ہیں آپ کا جواب سنیے کہا اس کا جو باپ تھا وہ میرے ابا حضرت عمر سے محبت کرتا تھا اس کا باپ میرے ابا حضرت عمر سے محبت کرتا تھا یاد رکھنا جو چہروں کا نور تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ابا کے دوست تو رہے دوست وہ ابا کے دوست کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں وہ ابا کے دوست کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں کیا سوچ کر کہ یہ وہ عمر ہے یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے خدا بھی راضی ہوتا ہے مدینے والے مستضا بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ توفے میں چہرے کا نور بھی عطا فرما دیتا ہے سارے تکبیر سارے رشانت سارے تحقیق سارے ہوسیہ جلہ مائحہ کہلے سنے کے سارکار حضی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احدیث کا ذخیرہ پیس کر رہے ہیں اور اس میں جو چھٹا حق یہ پانچ مہ حق ہو گیا ماں باپ کا آج بیٹھے ہو تو اسی در کہنا تو اسی در ٹیک لاکے بیٹھے ہو آج ہی جلہ دی ٹیک لگی ہونا تو کہنے کہنا تو جڑا خیرنا اللہ دی تحقیق دیتا ہے میرے چار بھی لے دا اٹھا ہے چار بجے تھا آج سچی گال ہے سچی گال ہے میرا ایک دل کر دا سی میں جمعہ تو بات پون کر کہ کم آبی یار اے جدہ درست کال نہ کر لیے سچ ہے تو فیمس وچا ہے کہ نہیں برکتوں نے دیڑی یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بلکہ آج ایسا ہی ہوئے اتفاق سے میں ایک جگہ پر گیا تو وہ دوست ادھر بھی میرے ساتھ تھے وہ ایسے ختمشی مشرق ہو گیا میں اگلی جگہ پر گیا تو وہی دوست ادھر بھی آگئے میں تیسری جگہ پر گیا تو وہ ساتھی ادھر بھی آگئے میں اپنا بیان روکے کیا میں کہا بیلیو تسی ہےو میرے مگر تے ہو کون تے ہو گیا ادھر ویسی ہو کہنے لگا جیسا انہوں پتہ لگ جاندہ بھی تنہ جگہ تے جانا تے ہی سی تو انہوں سویرے مدرس میں چوک لانا سی بھی اسی بھی تنہ جگہ تے جانا تے تو اسی بھی تنہ جگہ تے مہمال ہو تو جلو راڑ کے چلنے تو بھر کے بھی یہ سلسلے ہیں اللہ تعالی اس کو ہمیشہ صدا سلامت رکھے اگر یہ زندگی ہی چند ساتھ سے ہیں تو اللہ تعالی دین کے حق میں قبول جاتے ہیں تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی ہو ماباپ کا بسال کے بعد فوت ہونے کے بعد ان کا چھٹا حق بتاتے ہیں ناستیما نہیں سبان اللہ کہا ماباپ کا چھٹا حق یہ ہے کہ ماباپ نے اگر زندگی میں اولاد کی حق میں قسم کھائی ہونا تو بیٹا کبھی اپنے ماباپ کی قسم کو توڑے نہ اور اللہ حضرت اس کی محشہ دیتے ہیں کہا ان کی قسم کے بعد یعنی ان کی قسم اٹھا لینے کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر کیا کہے مثلا ماباپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلان جگہ نہ جائے گا یا فلان سے نہ ملے گا یا فلان کام کرے گا تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں ان کی قسم کا خیال نہیں ایسا نہ ہو کہ ماباپ دنیا سے چلے گئے انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ بیٹا میرا فلان جگہ پر یعنی گناہ کے کام پہ نہیں جائے گا انہوں نے قسم دی تھی کہ میرا بیٹا اچھائی کے کام سے پیچھے نہیں جائے گا تو کہا ماباپ کے وصال کے بعد وہ یہ نہ خیال کرے وہ مر گئے یہ ان کے وصال کے بعد ان کا چھٹا حق ہے جس کو ہمیشہ سالم رکھے اور باقی رکھے یہ سوچ کر کہ مرے ماباپ نے جو مجھے قسم دی ہے کہیں میں اس کا خلاف کر کے ان کی قسم کو توڑ نہ دوں یارو اس بات سے ذرا تھوڑا ساتھ توجہ کیجئے گا اس کے اوپر کہ اگر ماباپ قسم اٹھا دیں تو ماباپ کا حق ہے اس قسم کو نہ توڑا جائے تو اگر خدا کا حکم ہو تو اسے کیسے موڑا جائے گا جو نبی پاک کا حکم ہو اس حکم کو کیسے موڑا جائے گا اس لئے اولاد کا حق ہے اولاد کا حق ہے وہ ساری زندگی اپنی خواہشوں کو نہ دیکھے اپنی ضرورتوں کو نہ دیکھے یہ نہ دیکھے کہ ماباپ نہیں ہیں وہ اس ماب کو خیال رکھے کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر بھی ان کی قسم کو نہیں توڑ سکتا تو اگر وہ موجود نہیں ہے تو بندہ کہہ ہون کے نا اببا دیکھ رہا ہے اببے نے بری جگہ سے منہ کیا ہے بری دوستوں سے منہ کیا بری سنت سے منہ کیا ہے بری کاموں سے منہ کیا اور قسم دے دی ماباپ نے کہ میرا بیٹا اس جگہ پہ نہیں جائے گا لیکن یہاں پر سنیے گا اس بات کو ماباپ اگر قسم اچھائی کے روکنے کے لئے یعنی مثال ماباپ قسم اٹھا جاتے ہیں کہ میرا بیٹا داری نہیں رکھے گا اب اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ماباپ اسی طرح کسی گناہ کے کام کی قسم دے دیتے ہیں گناہ کے کام کی قسم دے دیتے ہیں تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے سرکار کے سیابی پاک نبی پاک علیہ السلام کا در دولت ہے سیابی پاک مسلمان ہو گئے تو ماجی نے اتجاج کر دیا مانے نہ اپنی ذات کی قسم دے کے کہا کہا جب تک تو محمد کو نہیں چھوڑے گا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں محمد کو چھوڑ دے تو اس قسم دے ساد یہ سیابی پاک کا ڈام تھا آپ نے کہا آپ نہ باز آئے سرکار کے در دولت پہ حاضری دیتے رہے اور ایمان چلتا رہا ایک تیرے ماں نے کہا وہ آگے لیٹ لی ایمان پھر ماں کہا لے گی پتر آپ میں مر رہی ہیں میں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی کھاؤں گی نہیں کہ اب تک تو محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گا تو اسیابی پاک کا جبلہ بڑا سین تھا کہا تو تو ایک ماں ہے نا تو تو ایک ماں ہے اور تیرے اندر ایک روح ہے ایک بار نکلے تو پلٹ کے نہ آئے گی کہا اگر ستر بار بھی رب تجھے سندگی دے اور تو ستر بار میرے سامنے ایک کر کے مر جائے تو کہا ستر بار تیرا مرنا قبول ہے مگر ایک لمحہ کے لیے دامنِ مصطفیٰ چھوڑنا مرضور رہی ہے نرائے تکبیر نرائے نسال نرائے تحقیق نرائے حیدر علماء حق اہل سندہ اب رادرہ نظیب اکار اگر باں باپ اچھائی کے معاملے میں قسم اٹھاتے ہیں شہر کے معاملے میں قسم اٹھاتے ہیں کہ بیٹا نیک رہے گا تو بیٹے کا حق ہے وہ نیک رہے یہ ماں باپ کا حق ہے برائی سے رکھا تھا ماں باپ نے قسم اٹھا لی تھی تو بیٹے کا حق ہے کہ اس قسم کو ماں باپ کو پورا کرے تو گویا کہ یہ ہمارے لئے ایک طریقہ بھی سمجھا گیا ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہو جائیں تو اولاد کو سمجھا کے تعلیم دے کے قسم کے حمیت بتا کے پھر ان کو یہ قسم دینا دارا نہ چھڑی نماز نہ چھڑی زکاة روزہ حج اے نہ چھڑی خیر دے کم نہ چھڑی تو بھترا برائی والے پاس سے نہ چاہتے ہیں کہ آج جیسا جائدات چھڑ گئے تو اے تر اولاد رو کہ ابھی کاکہ خیال کریے وہ میں بڑی عقیوں بنائیں گے تو اے حساب قدر کہ ابھی کاکہ ہے ایمان بڑا عقیوں لبے آئے کاکہ ہے حیاء بڑا عقیوں ملے آئے ہم نے یہ تو کہا پترہ اے میں عزت بڑے عقیوں بنائیں گے کہ بیری عزت روح پیرت نہ رول دے دیا تو جڑی بنائیے ادھا تا خیال ہے جڑی جائدات کمائیے ادھا تا خیال ہے کہ جڑی خدا نہیں ہے بڑی نمتہ تاکیتے ادھا تا خیال نہیں ہے اللہ تعالی آج جیسا دے سونا سبق قبول کرے انشاءاللہ آج چھے ہوگئے انتے اغلا سبق پھر سبق ہی پڑھانگے ایدھر ادھر نجا مانگے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے باخردہ بانا الحمدللہ ربطلاللہ